خداونی اسم سی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور سنبھال کر رکھے اپنے ہاتھ کی نیچے اور خداون اپنے رحم اور فضل کا ہاتھ ہم سب پر کرے مکاشوہ کی کتاب کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں بک آف ریولیشن چپٹر نائنٹین ہے اور آج ہم اس کی نومی اور تسویم آیت دیکھیں گے اس سے کوئی جاری اساری رکھے ہیں آپ نے ابھی تک اس بک کے نائنٹین چپٹر سٹڈی کر لی ہیں اور اس کی آٹھ آئیتیں نومی آیت یہ کہتی ہے بک آف ریولیشن پرکاشت واقعہ چپٹر نائنٹین ورس نائن اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لئے اس کے پاؤں پر گر پڑا اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ ہو میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں یہ سکی گواہی دینے پر قائم ہے خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ یہ سکی گواہی نبوت کی روح ہے سو خدا مند کا کلام یہاں پر ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ انجل جو ہے یہ فرشتہ جس نے یہ باتیں کی اس کو پیغام جو ہے وہ پہنچا اور اس نے وہ پیغام جو ہے آگے پہنچا اور کہا کہ لکھ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں سو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں وہ مبارک ہیں کلام مقدس کی اس کتاب جو کہ ریولیشن کی بک ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی مبارک ہیں وقت نزدیک ہے سو جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں کلام مقدس کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں تب ہی ہم برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے جانے کے لائک ٹھہتے ہیں اور ہم مبارک بھی ٹھہرتے ہیں یہاں پر ایک کی ورڈ ہے وہ کی ورڈ یہ ہے لکھ یعنی کہ ہر ایک چیز خدا کی ذریع میں لکھی گئی ہے لکھی جاتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو خدا لکھ دیتا ہے میرے زیدوں وہ کبھی مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ازل سے ابت تک ہے اٹل ہے ہٹنے کا نہیں افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے حکم اب ختم ہو گئے حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ وہ خدا نے خود اپنی انگلی سے حکم لکھے خدا نے خود اپنے ہاتھ سے حکم لکھے احکام لکھے اس لئے وہ ختم نہیں ہو سکتے خدا کا کلام ختم نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام خدا کی کتاب میں لکھ دئے گئے ہیں کیونکہ خدا نے لکھے ہیں اور وہ کبھی مٹائے نہیں جائیں گے تو اگر ہماری نجات عبدی ہے تو خدا کا حکم بھی عبدی ہے خدا کا کلام بھی عبدی ہے اور وہ ناکس نہیں ہے وہ کمزور نہیں ہے وہ کم نہیں ہے اس میں کمی نہیں ہے وہ لانت نہیں ہے خدا کا کلام جو ہے وہ سزا نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام زندہ ہے پاک ہے برحق ہے پاکیزہ ہے راست ہے کامل ہے صرف لکھا گیا کہا گیا کہ لکھ اور ہم سب کے نام لکھ دئیے گئے ہیں میرے زیدہ برہ کی کتاب حیات میں مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں that means کہ وہی لوگ مبارک ٹھہریں گے جو برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے اور ساری دنیا اس شادی کی زیافت میں شامل نہیں ہو پائے گی کیونکہ صرف وہ لوگ جو کہ مبارک ٹھہرے وہ لوگ جو راست بازی کا لباس پہن چکے تھے وہ لوگ جو کہ خدا کے حضور کامل راہ پر چلے تھے وہی برہ کی شادی کی زیافت میں شامل ہوں گے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور پھر اس نمہ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں یعنی کلام مقدس سچا ہے خدا کا کلام سچا ہے چاہے وہ کلام کے الفاظ پیدائش یعنی ادپتی یا جینیسیس کی کتاب میں ہو چاہے وہ ایکسیڈس یعنی خروج یا کوچ کی کتاب میں ہو چاہے وہ لیوٹیکس یا احبار یا لاویوں کی کتاب میں ہو چاہے وہ گنتی یا ڈیٹرانومی ووستسار میں ہو استثناء میں ہو چاہے وہ زبور میں ہو چاہے وہ یسایہ میں ہو یرمیہ میں ہو ذکریہ میں ہو متی کی انجیل میں ہو رسولوں کے اعمال میں ہو مکاشفہ کی کتاب میں ہو چاہے وہ خدا کا بندہ پالوس رسول سکھا رہا ہے یا خدا کا بندہ یا کوب یا یوہنہ یا پترس سکھا رہا ہے خدا کی باتیں سچی ہیں میرے زیدو خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور جب خدا من خدا نے کہا تھا کہ میرے یہ احکام میری یہ باتیں ہمیشہ تک رہیں گی یہ آئین صدا تمہارے لئے ہے یہ کلام صدا تمہارے لئے ہے تو وہ صدا کا مطلب صدا ہی ہے جس کو عبرانی میں لے علام وعد کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک نہ ختم ہونے والا یہی الفاظ خدا نے اپنے نام یہوے یا یہوہ کے لئے بھی استعمال کیے ایور ایگزسٹنگ یعنی کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے جس طرح خدا کی ذات جو ہے وہ فانی نہیں ہے غیر فانی ہے اور ازلی ہے اسی طرح کلام مقدس بھی ازل تک ہوگا یعنی کہ اس کا کوئی آخر نہ ہوگا اور اسی کتاب مقدس اسی کلام مقدس اسی برہ کی کتاب کا حصہ ہم بھی بننے جا رہے ہیں اگر ابھی تک نہیں بنے تو بن جائیے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور کہا گیا کہ یہ خدا کی باتیں ہیں اور یہ خدا کی سچی باتیں ہیں خدا کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے جب یہ باتیں کہی گئیں جب یہ خیال لکھنے کے لئے حکم دیا گیا تو میرے عزیزو اس میں آپ کا اور میرا ذکر بھی ہے ہم سب کا ذکر ہے جو کہ مسیح کی بادشاہی کی تیاری کر رہے ہیں برہ کی شادی جو ہے وہ ہمارے سروں پر آ پہنچی ہے زیافت میں بلائے بلانے کا جو بلاوہ ہے زیافت میں آنے کا دعوت نامہ ہے وہ سب کے لئے ہے لیکن سب اس میں شامل نہ ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ بلائے ہوئے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے وہ ٹھکرا دیں گے آخر وقت میں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی راست بازی میں گزاری یا پھر ساری زندگی یہ دعوت تھا کہ توبہ کی ہے ببتسمہ لیا اور اب آ کر مسیح کی آمد کے بلکل قریب آ کر خدا کے کلام کا مسیح کی ذات کا خداوند کی حضوری کا انکار کر دیا دوسرے مذاہب میں دوسرے ایمان میں بد کرداری میں اور غلط تعلیمات میں چلے گئے ایسے تعلقات استوار کر لیے جو کہ ابلیس کے ساتھ ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو کہ ساری زندگی بدنوانی کا ساری زندگی بے خدائی کا ساری زندگی بے ایمانی یا ایمان سے دوری کی زندگی بسر کرتے رہے خدا کو جو ہے وہ حقیقت نہ سمجھا لیکن اچانک ایسی کائے پلٹ ہوئی اور خدا کا کلام ایسا ان کے دلوں پر چوٹ کیا کہ انہوں نے اب آ کر آپ یہ دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے اب شاید افسوس بھی کریں وہ اور ساری زندگی خدا سے دوری میں گزار دی لیکن رحم خدا کا ایسا ہے کہ دیکھیں جو شخص اپنا دل کھولے چاہے وہ زندگی کے آخر میں کیوں نہ ہو اس کو جو ہے خدا قبول کرتا ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یوہنہ عارف نے یوہنہ رسول نے جو کہ سمسی کے شاگردوں میں سے ایک ہیں یاکوب زبدی کے بیٹے جو یاکوب اور جوہنہ ان میں سے ایک ہیں اس نے کیا کیا کہ اس فرشتہ کے پاؤں پر سجدہ کیا اس کے پاؤں پر گرا فرشتہ نے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کر آپ ایک چیز بائبل میں نوٹ کریں گے کہ کبھی بھی اور خدا کو اپنا مالک اور خالق مانتا ہے جب جب اس کو سجدہ آفر کیا گیا اس نے آگے سے اس چیز کا انکار کیا اور کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں مجھے سجدہ نہ کر صرف اور صرف خدا کو کر واحد ہستی صرف خداوند خدا کی ہے جو کہ سجدہ کے لائق ہے اور دوسری کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نکتہ کے طور پر کہ جس نے سجدہ کو ریسیو کیا اور آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہ کرو کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ سجدے کے لائق ہے بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ یسو مسی کو خدا جو ہے وہ کہاں بائبل میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہاں کہا گیا آنا جیل میں بھی متی کی انجیل اٹھائیس باب میں لکھا ہے اور اس کی نومی آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو یسو ان سے ملا یہ جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے جب شاگردوں کو مسی کی حقیقت کا یسو ناصری یشوا کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ وہ خود خدا ہیں اور لکھا کہ یسو نے ان سے کہا سلام یعنی شلوم انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا کہ درو نہیں جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے اور پھر ہم سولویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ گیارہ شاگرد دلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا جو کچھ کے دل میں ابھی تک ڈاؤٹ تھا لیکن یہ تھا کہ سجدہ کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں لوکہ کے انجیل اس کی آخری باب چوبیس باب اور اس کی پچاسویں ہیں دیکھے کہ پھر وہ انہیں بیت انیہ کے سامنے تک باہر لے آیا اور انہیں اپنے ہاتھ اٹھا کر برکت دی جب انہیں برکت دے رہا ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یرشلیم کو لوٹ گئے سو وہاں پر بھی سجدہ کیا گیا لیکن ایک دفعہ بھی خدا مجھے سمسی نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہ کیا جائے عبرانیوں کے خط میں ایک باب میں اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے جب باپ جو ہے باپ کے بارے میں کہ لکھا ہے کہ جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں یعنی کہ باپ نے بیٹوں کو کہا ساری فرشتوں کو کہا کہ میرے بیٹے کو یعنی پلوٹے کو دنیا میں جب لاتا ہے تو اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو یعنی کہ خدا مجھے سمسی ناصری خدا بیٹے کو سجدہ کیا جائے اور پھر آٹھویں آیت میں لکھا ہے کہ بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا اصا راستی کا اصا ہے یعنی کہ بیٹے کو باپ نے خدا کے نام سے خدا کے ٹائٹل سے پکارا ہے ہم خدا من خدا کی تعریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں اس بات کے لئے خدا من کے نام کا بے حد شکر ہو تیتوس کے خط کے پہلے باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم سے میرے سکور دعا ہے یعنی کہ یعنی کہ یہ سمسی کو منجی خدا کہا گیا ہے تیموتیس کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھے کہ پولوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امید کا مسیح یسو کے حکم سے مسیح یسو کا رسول ہے یعنی کہ خدا من یسو مسی ناصری کو منجی خدا کہا گیا ہے مکاشوہ کی کتاب بک آف ریولیشن چپٹر فرنی ٹو ورس سکسٹین میں لکھا ہے یسو مسی کے الفاظ ہیں جب وہ آخری الفاظ یوہنیٰ کو مکاشوہ کی کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ مجی یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کون بھیجتا ہے فرشتہ بھیجنے کا اختیار کس کے پاس ہے صرف و صرف خدا من خدا کی ذات کے پاس یہاں پر مسی نے اپنے الفاظ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہا ہے اور جیسا فرشتہ نے چرواہوں کو خوشخبری دی تھی کہ تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسی خدا من کرائیسٹ تلارڈ خدا من جو خدا ہے اور فرشتہ نے بھی آگے سے یہی کہا جب یوہنہ نے سجدہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تو مجھے سجدہ نہ کر صرف خدا کو سجدہ کر اور جب جب یسو کو سجدہ کیا گیا یسو نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تو صرف ایک نبی ہوں یا میں ایک انسان ہوں یا میں جو ہے وہ اسلائق نہیں ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے صرف باپ یا خدا کی ذات ہے جس کو سجدہ کرنا چاہئے بلکہ یسو مسی نے چونکہ وہ خود خدا تھے گی میں لیا اور ہم اور شاگردوں کے لئے وہ ورشپ جو تھی وہ باعث برکت ٹھیری اور آخرے الفاظ جو ہیں وہاں پر فشتے نے کہے کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے اگر آپ نبوت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نبوت کی اصل کو نبوت کی روح کو نبوت کے ایسنس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ یسو مسی کی گواہی جو ہے وہ نبوت کا ایسنس ہے جتنے بھی نبی گزرے جتنے بھی نبی گزرے ان سب نے جو گواہی دی کلام مقدس میں ان سب کی کتابیں جو ہیں وہ یسو مسی ناصری کے بارے میں بات کرتی ہیں ایون کے جب پاک روح آتا ہے دوسرا مددگار تو یسو مسی کے الفاظ جہنہ کی انجیل سولہ باب میں لکھا ہے کہ جب وہ سچائی کا روح آئے گا تیرمی آیت میں تو لکھے کہ وہ تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا سو نبوت یسو مسی کی گواہی دینا یہ سمسی کا ذکر کرنا یہ سمسی کی جو ہے وہ پریچنگ کرنا یہ سمسی کی نجات کی خوشخبری دینا ہی اصل میں نبوت کی روح ہے پاک روح کا مقصد یہی ہے کہ مسی کی گواہی نبیوں کے وسیلہ سے اور امانداروں کے وسیلہ سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیے خدا من خدا بڑی برکت